بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات مکررہ وقت پر ہوں گے آزادانہ شفاف الیکشن کی مکمل سپورٹ کریں گے سینٹ اجلاس میں بھی آج غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اساقڈار صاحب یوسر فضا گلانی صاحب اور دیگر نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کری اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے سٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شاہد مصود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والی افترم جی آپ کو انہیں گے آہا ڈاکٹر صاحب آج جو ہے نگرام وزرحاصم انوارالحق کاکر صاحب نے واسع کر دیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں جی بالکل الیکشن کمیشن کا کام ہے ابھی آہ کل اور کل کا دن اور پرسوں کا دن دو دن جو ہیں بڑے ہاں میں کل تو آہم وہ انٹرکوٹ اپیل ہے کہ نیب ترامیم کا کیا بنے گا اور آج جسٹس محضور علی شاہ صاحب کا اس پر نوٹ بھی آیا ہے اختلافی نوٹ یہ نیب ترامیم جو ہیں کیا بنے گا کیا آہم یہ ترامیم جو ہیں یہ دوسرا جو بینچ ہے یہ جو بینچ ہے یہ ظاہر میں تو نہیں اس طرح ہم تقسیم یا تفریق کی بات نہیں کرتے لیکن یہ وہ آہ بینچ ہے پیجیسر صاحب بھی اور باقی شخصیت بھی جن کو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ یا آئین کے ساتھ یہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ آہ کیا ان ترامیم کو رکھتے ہیں ہٹاتے ہیں بحث کرتے بحث ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ان ترامیم پر یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ نیب ترامیم کا کیا بنے گا اور اگری ترامیم جو ہیں ساری آہ یعنی ان کو وہ ختم کر گئے تھے عمرتہ بندیال صاحب ان ترامیم کو ختم کر گئے تھے اب یہ بحال اگر ہوتی ہیں تو بھی ایک ایشو کھڑا ہوگا تو پھر جو موجودہ نیب ہے جس میں بہت ساری شخصیات مختلف اداروں کی آئیں ہیں اور تحقیقات اور اتحساب تک کیا وہ بلکل ختم ہو جائے گا یا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون ظاہر ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ عوام کا منتخب ادارہ ہے تو وہ بھی اور نیب جو ہے اس کی کوئی تاریخ اچھی بھی نہیں رہی نیب تو ہمیشہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر یوز ہوتا رہا ہے لیکن اب کیا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر گیوی دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ کل اس کے وہ کیس کی پر نوٹس بگا رہا ہوں شاید بات آگے چلے اور اس کے بعد اگلا جو روز ہے وہ فیضابہ دھرنے کے عمل درامت ر ریپورٹ ہے جی اچھا عمل درامت ریپورٹ پہ آہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں دو مہینے دے دیں جی انہوں نے کہا دو مہینے نہیں آپ کو ایک مہینے دیں گے فیصلات ہو چکے اس کے عمل درامت کر کے بتائیں کہ کیا بنا عمل درامت کیا نہیں کیا اس فیصلے پہ تو وہ ریپورٹ جو ہے وہ شاید تین رکنی کمیٹی بھی بنائی حکومت نے وہ ریپورٹ کیا اس کو عدالت ایسٹیٹ کرتی ہے نہیں کرتی وہ معاملہ پر سن لگا ہوا ہے تو یہ ایک دو روز میں آہ اور ابھی نومبر کے مہینے میں کافی کچھ عدالتوں سے اور باقی جو حالات ملک میں اور یہ کلیریٹی آئے گی کتنے جو غیر قانونی طور پہ مقیم آہ افغان ہیں وہ ملک سے جاتے ہیں کتنے ان کے مرحل آوار جا رہے ہیں تاریخ تو ختم ہو جائے گی کل اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی تو وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آہ یہ کلیریٹی کے ساتھ سامنے آئے گا نومبر کے مہینے میں اچھا اس میں دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی آہ امپورٹنٹ ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے یہ جو ایک خطرہ تھا کہ تیل کی قیمت بڑھے گی مشہ کے وسطہ کے حالات اور پوری دنیا اب جس لپیٹے میں آ رہی ہے تو اس میں یہ تیل کی قیمتیں جو ہیں یہ آہ آہ کم ہوئی ہیں چوبیس اٹالیس گھنٹوں میں اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ بڑھ رہی ہے پھیل رہی ہے اور جنگ پھیل اس طرح سے رہی ہے کہ جب آہ طول پکڑ جائے نا کوئی بھی معاملہ سات تاریخ سے لے کے یہ تیس تاریخی رات ہوگی اور غزہ میں جو ہے وہ آہ زمینی کاروائی آہ اسرائیل کی فوج کہہ رہی ہے ہم کر رہے ہیں اور جو حماس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک ویڈیو ریلیس کی ہے تھوڑے دیر پہلے تین خواتین جو یرغمالی ہیں ان کے پاس ان کی ویڈیو جاری ہوئی ہے اور وہ کچھ دیر میں آ جائے گی میڈیا پہ اور اس میں جو ہے وہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آہ رہائی دلوائی جائے وہ نیتن یہو سے اور پریزیڈ بائیڈن سے اور باقی دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں اچھا یہ اب اس میں چوبیس ارتالیس گھنٹوں میں حماس یہ کہہ رہی ہے کہ آہ کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا نقصان اور اسرائیل جو ہے وہ آہ اس کی فوج آئی ہے اور وہ دھن رکھا بہت ہے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کوئی نقصان بھی تک نہیں ہوا کسی بھی قسم کا اور یہ جو آہ اسرائیل کی فوج ہے وہ غزہ شہر کے اوپر اب آہ وہاں پہ پیش کر بھی کر رہی ہے بومبنگ تو جتنی ہو سکتی تھی انہوں نے کر دی لیکن بومبنگ کے نتیجے بمباری کے نتیجے میں کچھ ساڑھے آٹھ ہزار کے لگ بک شہادتیں ہو چکی ہیں اور ان ساڑھے آٹھ ہزار میں اکثریت بچوں کی ہے بچے زیادہ بڑی تعداد میں آہ اس میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور اس میں جو آہ ایک نیا معاملہ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہ ویسٹ بینک کے اندر جو یعنی جو فلسطینی علاقے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اگر ہم نقشہ دیکھیں تو دو طرف ہے نا ایک تو ہے غزہ کی پٹی اور ایک ہے مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک جہاں پہ فلسطینی آثورٹی ہے اس کو ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں اس کو مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دریائے اردن کے آہ مغرب میں تو دریائے اردن کے مغرب میں ہونے کی وجہ سے اس کو دریائے اردن کا مغربی کنارہ کہتے ہیں مشرقی کنارہ اردن کے اندر ہیں مغربی کنارہ دریائے کا ادھر تو مغربی کنارے کے نام سے یہ جگہ جو ہے یہ اور مغربی کنارہ جو ہے یہ مغربی کنارے میں اب وائلنس بڑھ گیا ہے ایک سو سات سات لوگ فلسطینی یہاں پہ شہید ہوئے ہیں جب سے یہ غزہ کے اندر یعنی غزہ میں حماس اور اسرائیل کی جب سے جنگ چھڑی ہے تو یہ مغربی کنارہ جو ہے ویش بینک جہاں پہ فلسطینی آتھارٹی ہے محمود عباس وہاں پر ایک سو سات شہادتیں ہو جوئی اچھا یہ جو مغربی کنارہ ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو ویش بینک چلے کہتے ہیں کہ یہ جارڈن ریبر کا ویش بینک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو اس کی اہمیت مغربی کنارہ کی کیا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ آہ فورٹی ایٹ میں نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب یہ جنگ ہوئی اور اسرائیل کا قیام آیا سامنے عمل میں آیا اور پھر اس کے بعد عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی فورٹی ایٹ کی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ آہ یہاں پہ ایک شہر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور شہر کا نام یوروشلم یوروشلم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اس سے پہلے وہ ایک ہی شہر تھا صحیح دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہو گیا کہ جو مغربی کنارہ ہے وہاں پہ مشرقی یوروشلم آ گیا صحیح میں نے کل یہ بات کی تھی کہ آہ قرآن شریف میں آہ یوروشلم کا نام آہ مطلب نام سے اس کا ذکر نہیں اور اس کی وجہ ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے اس میں بڑی گہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عرض مقدس کا جہاں پہ بہت کچھ ہونا ہے آہ اور جہاں پہ بہت کچھ ہوا جو انبیاء کی سرزمین ہے تو اس جگہ کا جو نام ہے لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن شریف کی سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے وہ کل رہ گئی ذکر کرنے میں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات و رات مجد ارام سے مجد اقصہ تک جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والے تو یروشلم کو ذکر نہیں ہے مجد اقصہ کا ذکر ہے اچھا تو یروشلم جو ہے یہاں پر بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ ہونے تو یروشلم یہاں اب جھگڑے شروع ہو گئے ہیں مغربی کنارے پہ مغربی کنارہ جو ہے وہ مغربی کنارے میں مشرقی یروشلم ہے مغربی کنارہ مشرقی یروشلم دوستوں میں تقسی اور مشرقی یروشلم ہے صحیح مشریقی یوروشلم جو ہے اچھا پہلے تو مغربی کنارہ تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا یہ اصلہ اصلہ کے جو معاہدے ہوئے تو اس کے نتیجے میں وہ اے بی سی ٹھیک ہے اے جو ہے وہ چھوٹا سا علاقہ ہے اور وہ جو ہے وہ اے کا علاقہ جو ہے وہ فلسطینی ایتھارٹی کے پاس ہے بی کے جو علاقے ہیں وہ وہاں پر فلسطین اور اسرائیل کے حکام دونوں کا کنٹرول ہے اور سی کے علاقہ جو جو ساٹھ فیصد ہے وہاں پہ مکمل طور پہ وہ اسرائیلی حکام کے اندر ہے تیہیے پایا تھا اصلوں میں کہ جو سی کے علاقے ہیں وہ بھی اے کو شف کر دی جائیں گے یعنی فلسطینی ایتھارٹی کو دے دی جائیں گے لیکن وہ نہیں ہوئے اور بلکہ اے کے علاقے جو تھے اے اور بی کے علاقوں میں وہاں پر اسرائیلی یہودی آبادکار آگئے اور بس گئے آگئے اچھا اب یہ جو مشرقی یوروشلم یہاں پر اب شروع ہو گیا ہے یعنی مشرقی یوروشلم اور مغربی کنارے میں جگڑے شروع ہو گئے شروع اور میں یہاں پہ آہ چوتھی سلائٹ اسوشیٹی پریس کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیلی سیٹلر شروع وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ سیٹلر نے ایک فلسطینی کو آہ وہ صرف وہاں پہ زیتون کے درخت لگا رہا تھا تو اس کو وہاں پہ مار دیا اس کی فیملی بھی ساتھی وہ شدید زخمی ہو گئی اور وہاں پہ اس کو مارا اس کے بعد یہ انگام شروع ہو گئے شن بیت جو کہ انٹرنل سیکیورٹی کیا ادارہ ہے اسرائیل کا وہ ٹائمز آسرائیل میں پانچ سی سلائٹ وہ کہہ رہا ہے کہ وان سیٹلرز سیٹلر وائلنس کود کاؤز ویسٹ بینک ایرپشن کسی بھی وقت ویسٹ بینک جو ہے وہ ایرپٹ یعنی وہ وہاں پر یہ بڑے آہ پیمانے پہ آہ تصادم شروع ہو سکتا ہے ویسٹ بینک میں تصادم شروع ہوگا تو اس کی جارڈن سکن ہو جائے گا اس میں ایرزین میں رکھے ہیں اردن اس کے ساتھ کیونکہ اردن کے ساتھ سرد ہے تو اردن جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں سے جو فلسطینی اردن میں موجود ہیں وہ اس میں انوالو ہو جائیں گے لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ مغرب کنارے کی بات یہ تو اس کا ہو گیا نا ایڈنسٹریٹیو پہلو اس کا جو دوسرا اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مشرقی یروشلم ہے اچھا مشرقی یروشلم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بھی آگے چار حصے ہیں ایک تو یروشلم کے تین ایڈنسٹریٹیو حصے ہیں اے بی سی اور پھر تاریخی طور پہ آٹومنز کے دور سے جب یہ یہاں پہ سلطنت عثمانیہ تھی اس دور میں اس پورے شہر کو اس پورے علاقے کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا یعنی چار محلے بن گئے تھے آپ سمجھ لیں یہ چار محلے یعنی ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک محلے سے دوسرے میں نہیں جا سکتے یا کوئی لڑائیاں ہو رہی تھی نہیں وہ چار جگہوں پہ چار قسم کے مذاہب کے لوگ جو ہے یا وہ آکے آباد ہو گئے تھے اور وہاں پر ان کے محلے بن گئے تھے اور ابھی بھی وہ اسی طرح سے ہیں اگر آپ یروشلم میں جائیں گے تو اسی طرح سے محلے بنے ہوئے ہیں تو ایک جو محلہ کہہ لیں یا اس کو جو بھی نام دیں گے چار ہیں تو اس کو کوارڈنٹ کا نام دیں ایک جو ہے وہ کرشن ہے محلہ چار میں سے ایک جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے ایک آرمینینز کا کوارٹر ہے ایک یہودیوں کا ہے اور پانچواں جو ہے وہ ان میں سے کسی کا نہیں ہے اور پانچواں وہ ہے اگر ہم اس میپ کو دیکھیں اس میں تو ایک کرشن مسلم جوئیش اور آرمینین چار تو یہ نظر آگئے ٹھیک ہے اور یہ جو کرشن ظاہر ہے ان کا اس میں ہولی چرچ بنا ہوئے ہولی فیپچک وغیر ٹھیک ہے لیکن جو پانچواں ہیں وہ ہے اصل اور وہ مغربی کے نام دے وہ پانچواں کسی کوارڈرنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ الگ ہے اور یہ وہ ہے جہاں پہ مجید اقصہ ہے اور جہاں پہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہ یہ پرانا یروشلم اس کو اولڈ سٹی کہتے ہیں اولڈ دیکھیں اچھا اور یہ کسی یہ جو چاروں محلے ہیں ان سے ہٹ کے یہ علاقہ ہے مجید اقصہ ادھر ہے اور یہاں پہ دیواری گریہ ہے جو کہ حیکل سلمانی کی وہ بچی ہوئی دیوار ہے جہاں پہ یہودی روتے ہیں جو دیواری گریہ کہلاتی ہے اقصر آپ نے دیکھا ہوگا وہ تصویروں میں وہ رو رہے ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار جب حیکل سلمانی گر گیا تو ایک دیوار جو بچ گئی اس کی وہ یہ ہے تو اس کے اس کے ساتھ وہ رکھے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو دوبارہ بنانا ہے اور یہاں پہ جو بادشاہ ہیں وہ آئیں گے اور کون سے بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ آئیں گے تو وہ بادشاہ جس بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں وہ آہ ڈیویڈ وہ کہتے ہیں کنگ ڈیویڈ دوبارہ واپس آئیں گے ٹھیک ہے مسائیہ کے طور پہ واپس آئیں گے کنگ ڈیویڈ اسٹار آف ڈیویڈ ان کے اگر پرچم پہ آپ دیکھیں تو ڈیویڈ جن کو ہم حضرت دعود علیہ السلام بہرحال تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے بادشاہ آئیں گے اور وہ آ کے جو ہے وہ جن کو مسایہ اور وہ دوبارہ بادشاہت قائم کریں گے جیسے کہ پہلے بڑی بادشاہت تھی اور وہ مسایہ جو ہوں گے ان کے مسایہ لیکن وہ حضرت دعود کی طرف بھی ان کا ذہن جاتا ہے تو وہ پھر مسایہ جو ہیں ان کے آئیں گے اور اس کے بعد وہ کریں گے پوری دنیا میں پھر ان کی بادشاہت قائم ہوگی اچھا یہاں پر اب یہ ہے کہ اس کی یوروشلم کے اندر چونکہ تصادم اب بڑھ رہا ہے یوروشلم میں اور مغربی کنارے میں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ جیسے لاہور شہر یا دلی یا اور بھی بہت سارے شہر تو ان کے دروازے ایک زمانے میں پرانے دروازے بھاٹی گیٹ اور اتنا وہاں پر ڈلی کے بھی مختلف گیٹ ان کی پرانی دروازے بنے ہوتے تھے شہروں میں یہ والد سٹیز ہوتی تھیں پہلے کہ باہر سے فوجی عملہ کریں تو وہ شہروں کے گرد دیوار ہے اور دیواروں میں پھر دروازے وہاں پر جو ہے وہ ایک شہروں کو محفوظ رکھا جاتا تھا انہیں قلعہ بند شہر تو یوروشنم جو ہے وہ آہ تاریخ میں اس کے اوپر وہاں پہ چوالیس قوموں نے قبضہ کی ہے چار ہزار سال کے اندر اور باون حملے ہوئے ہیں اور دو دفعہ وہ مکمل تباہ ہوا ہے یوروشنم جس میں حیکل سلمانی بھی ظاہر ہے کے ساتھ گئے اب جو شہر ہے اس شہر کے ساتھ دروازے ہیں ٹھیک ہے اور ان ساتھ دروازوں کو دیکھیں تو اس میں گیٹ آف ڈاکنس ہے آئرن گیٹ ہے کاؤنسل گیٹ ہے چین گیٹ ہے اچھا جو پرانا شہر آہ وہ بتاتے ہیں نا چھو کچھ چھوٹے دروازے ہیں کچھ بڑے دروازے ہیں تو اس میں ایک اگر مختلف جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کو مختلف آہ بتائی جاتی ہے وہاں پر جو آہ وہ ایک فش گیٹ بھی کہتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یوروشنم والز ان گیٹس والی اکرم دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ اس طرح سے اور اسی طرح سے دوبارہ بنے گا ٹیمپل کا علاقہ پرانا دروازہ ویلی گیٹ آہ دنگ گیٹ فاؤنٹین گیٹ وارٹر گیٹ یہ اس طرح سے دروازے بنیں گے لیکن اس میں جو ہے وہ ایک دروازہ جو ہے وہ اس کا نام ہے گولڈن گیٹ ٹھیک ہے سنہرہ دروازہ سونے کا دروازہ اس کو نام دے دی ہے جو بھی نام دی ہے اس کو جو ہے وہ آہ سلاہودی نیوبی نے جب فتح کیا یوروشنم کو یہ کروسیڈ جب سلیبی جنگ گیاں سارا تو یہ جو آہ گولڈن گیٹ ہے باقی کچھ دروازے کھلے ہیں یوروشنم کے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں شہر کے پرانے شہر کے اندر بزار بنی ہوئے ہیں آتے جاتے ہیں ایک دروازہ اس نے یہ والا بند کر دیا گولڈن گیٹ یہ اس نے جو گولڈن گیٹ ہے اس کو اس کے پتھر لگا کے اس کے اس کے دو حصے ہیں پتھر لگا کے اس کو بالکل دروازے کو بند کر دیا اور پھر اس کے بعد جب آہ سلمان آہ فاتح سلمان دا مگنیفیشنٹ اور مزید آگے وہ کہتے ہیں نے چنوائی کروا کے دونوں طرف سے اور بڑے بڑے پتھرہ کھا کے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا اس کو کھولنے کی کوشش درمیان میں ہوئی لیکن یہ دروازہ بالکل بند ہے اور اس دروازے کے بارے میں جو آہ ماہرین اسرائیلیات ہیں ان کے جو آہ مفقر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ اس دروازے سے مسائع شہر میں داخل ہوں گے صحیح اور جبل زیتون کی طرف سے وہ آئیں گے اچھے جو مسلمان ہیں اور آہ جو کرسچنز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہاں سے داخل ہوں گے تو بارحال اس سے آہ اس معاملے مطلب یہ دیوار یہ دروازہ اس لیے بند ہے اور بہت مکمل طور پر بند ہے اور یہ سلاہ الدین آدمی اس میں سے داخل ہو کے تو وہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دے یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں بھئی میں مطلب ہے کہ کوئی دعویٰ کر دے آکے تو یہ دروازہ بند ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس کے اوپر اب تقریباً تینوں مذہب کے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ دروازہ بندی رہنے چاہیے کیونکہ یہ دیوارہ جب دروازہ گرے گا تو وہاں سے شخصیت آئے گی وہ ہوگی بارحال یہ وہاں یہ بات چونکہ ڈسکس ہوتی ہے تو اس لیے یہ بات اب یہاں پہ مجید اقصہ اس سے دور ہے مطلب مجید اقصہ جو ہے وہ ان محلوں سے دور ہے ہے اسی علاقے میں یعنی ہے وہیں پر لیکن الگ ہے وہ اس اس میں شامل نہیں ہوتی اور وہ جو ہے وہ جارڈن اردن اس کے اس کو دیکھتا ہے حاشمی خاندان اچھا اب تو یہ تو ہو گیا معاملہ کہ یہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ کیونکہ اسرائیل جو ہے اسرائیل کا جو قیام ہے نا وہ ایک مذہبی ریاست کے طور پر ہوا ہے مطلب اسرائیل ایسے نہیں کہ وہ وہاں پر کوئی مطلب لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ مطلب کہ آزادی کی جنگ انہوں نے نہیں وہ ایک اس کا مذہبی پہلو ہے کہ کئی ہزار سال پہلے جو ہم نکالے گئے تھے یہاں سے تو ہم واپس آ کے آباد ہوں گے جب ہم آباد ہوں گے تو ایک نشانی پوری ہوگی تو وہ آ کے آباد ہو گئے تو وہ اس کو ایک ایک پروفیسی کی طور پہ لیتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے جب نکال دیے گئے تھے ہزاروں سال پہلے پھر فورٹی ایٹ میں واپس آ کے یہاں آباد ہوئے تو یہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ ہم نے آگے کچھ کرنا ہے اور ہم نے ہیکل کو دوبارہ بنانا ہے اور وہ باتیں میں آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے بیس سال پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی بہرحال ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے یہ میرا نہیں خیال کی اس کے پر کوئی بہت زیادہ لٹریچر موجود تھا انڈ آف ٹائمز اچھا اور اس میں سارے مذہب چونکہ ڈسکس ہوئے تھے تو یہ اور یہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ چونکہ اس میں توریت کا بھی ذکر آ رہا ہے انجیل کا بھی ذکر آ رہا ہے تو یہ چونکہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز پہ چلا پوری دنیا میں پرگرم تو کہیں اس سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوا کہ کہیں کوئی آہ عبارت غلط ہے کوئی کسی کا ریفرنس غلط ہے تو اس لیے بہت میں نے احتیاط کے ساتھ بات کی اور ابھی میں احتیاط کے ساتھ بات ہوں اچھا اب ہوا یہ ہے کہ اب یہ مغربی کے نارے کا جو وائلنس ہے یہ ہے خطاناک وائلنس ٹھیک ہے اور یہ خطاناک وائلنس اس لیے ہے کہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ ابھی تین تاریخوں اس جمعہ کو سید حصر اللہ نے کہا ہے کہ میں خطاب کروں گا اور اپنے لاحمل کا اعلان کروں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ابھی تک حماس کی طرف سے ان کو کال لیں گی لیکن جو ایک اس میں امپورٹنٹ دو تین باتیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ایک تو یہ کہ آج سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے متحدہ عرب امارات میں بلا ہے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ سیکیورٹی جنرل اسیملی نہیں سیکیورٹی کانسل سیکیورٹی کانسل وہ جس میں پانچ مستقل عرقین ہیں اور اس سال جو ہے ایک سال کے لیے جو غیر مستقل عرقین ہیں ان میں یو اے بھی ہے تو وہ قرارداد پیش کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے آج اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے اسیس فائر ہوتا ہے کیا ہوتا کوئی اٹھارہ بیس ہزار مریض اور بچے اور ان کے ساتھ لوگ اور باقی وہ سارے وہاں پہ ہیں تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس کو خالی کریں اور وہاں پہ آم ورنہ ہم اس کو اس ہسپتال کو گرا دیں گے اچھا دو تین باتیں اہم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آم کیا سیس فائر ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا یہ کس طرح سے معاملہ آگے بڑھتا ہے ٹومس فریڈمن بڑے زبردست تذیعہ کار ہیں لکھتے بھی ہیں اور ان کی کتابیں بھی اور ان کی باتیں بھی تو انہوں نے نیو یورک ٹائمز کے اندر آج ایک ان کا بڑا انٹرسٹنگ ایک پیس انہوں نے لکھا ہے اور اوپیڈ لکھا ہے کتابیں بھی آ چکی ہیں ان کی بڑے بڑے گہری نظر ان کی جیو پولٹکس پر نیو یورک ٹائمز تئیس ماں پلیس اس وائل اس کےfunے دیمان میں دیکھیں ایک جو محر و ایک سراہیل کے اندر ہی ٹائمز کے اندر ہی غیب نہ ہو جائمز ایک جو ہیں کے اس میں آپ کو مقاملہ جو ہے جسے نئے سپیکر آئے ہیں مائک جانسن تو ہارٹس میں خبر لگائی ہے کہ ایک نیو حاؤس سپیکر چوبیس ماں ایک اینجلیکل کرششن holds ties to اسرائیل's far right اور یہ جو ہیں اب یہ میں نے کہا نا اس کا مذہبی پہلو تلاش ہو رہا ہے اور مائک جانسن جو ہیں انہوں نے دو ہزار بیس میں یوروشلم جب گئے تھے اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا یہ بات بیان ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کو اگر دوبارہ ہم دیکھیں اس کو پڑھیں اس خبر کو اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آہ مائک جانسن ہے وہ دو ہزار بیس میں جب آئے تھے یوروشلم تو وہ ٹیمپل ماؤنٹ پہ جا کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آہ بائبل کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہو گئی اور یہ ان کا جو انتخاب ہونا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے آہ ڈی سی میں ایونجلیکلز کی ٹھیک ہے یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دو ہزار بیس میں انہوں نے کہا کہ یہ یوروشلم گئے ٹھیک ہے تو اس کا ایک مذہبی پہلو مسلسل ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس پہ خوشیاں منعی جا رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ آہ امالیک اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ پھر آہ ان کے ساتھ ایسو کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کی تو ان کا تو مسئلہ ہو گیا حضرت عصاق علیہ السلام کے دو جو کل بھی جو میں نے بات کی تھی ان کے دو صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت آہ ایسو تو وہ جو ہیں وہ ایسو جو ہیں وہ پھر اتنی تلخی بڑھ گئی بھائیوں میں کہ ایسو وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تو یہاں منی اسرائیل پھر آباد ہو گئے تو یہ علاقہ لیکن ان کے پھر بچے اور آگے سے عمالی کے لیکن وہ جو تھے وہ چلے گئے عرب علاقوں میں یہ جو اس ماہرین اسرائیلیات جو ہیں جو توریت کو انٹرپیٹشن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر پھر جو یہ آس پاس دوسری قومیں ہیں بنی اسرائیل سے ہٹ کے جس میں مسلمان عرب یہ آگے سارے یہ جو ہیں یہ عمالیق ہیں تو ایک لڑائی ان سب کے ساتھ ہونی ہے جی ان کو عمالیق سے یعنی یہ عمالیق سے اور یہ لفظ نتن یاؤں نے سمال کیا نتن یاؤں نے کل گا نا جی جی بالکل نتن میں اس کو اور یہ آج جو لگا ہوا ہے کہ جی ان کے جو آم سپیکر ہیں وہ یہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں دوسری جو بات ہے جو انٹرسٹنگ ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج جنگ بندی ہوتی یا نہیں ہوتی اور کیا یہ معاملہ جو ہے یہ اب جارڈن کے اوپر پریشر جارڈن کے اوپر بہت زیادہ آئے گا کیونکہ اگر مغربی کنارے کے اندر اور یہ محمود عباس پہ آئے گا دو ملاقاتیں ایسی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ جن کو جن کو دیکھنا جو ہے یا جن پہ نظر رکھنا جو ہے وہ بڑا بڑی بڑی امپورٹنٹ ہیں دو ملاقاتیں اچھا ایک ملاقات جو ہے وہ تو ہوئی ہے آہ بیروت میں اچھا بیروت کی جو ملاقات ہے وہ ملاقات ہوئی ہے لبنان کی انٹیلیجنس کے سربراہ اچھا یعنی لبنان ملک اور سرکاری جو انٹیلیجنس ہیں ان کی گورنمنٹ کی انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے حماس کے وقت کے ساتھ حضب اللہ نہیں حضب اللہ تو وہاں گورن کرتے ہیں حماس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ لبنان کے انٹیلیجنس چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اور انہوں نے پھر ٹویٹ بھی کیا اس کے بعد ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ ملاقات بڑی اچھی رہی اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ جناب آنے والے دنوں میں اگر لبنان کے ساتھ مسئلہ کھلتے ہیں فرنٹ کھلتا ہے یا یہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے تو ہماری کتنے تیاری تو لبنان کے انٹیلیجنس چیف اسپائی چیف دوسری جو ملاقات ہے میرا خیال ہے وہ ہے جو بغداد میں ہوئی ہے اور بغداد میں آہ شیعہ رہنما ہیں آہ کیسل غزالی اچھا کیسل غزالی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات بھی ہماس کی ہوئی ہے ہماس کی ڈیلیگیشن کی اور یہ کافی کیسل غزالی جو ہیں یہ کافی عرصے کے بعد میں میں ان کو کافی عرصے سے آہ ان کو یعنی آہ ان کی خبریں ہیں اور ان یہ کیا کئی سالوں سے جب سے عراق آہ وار شروع ہوئی ہے تو یہ کیسل غزالی کو میں فالو کر رہا ہوں گئی ہے یہ بڑی ایک عام شخصیت ہیں اور ان کی اہمیت یہ یہ پہلے مقتدہ صدر کے ساتھ تھے اور پھر یہ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو امریکنز نے پکڑ لیا گرسار کر لیا امریکنز نے پکڑ لیا تو جو ان کی اصحاب اہل حق ہے اصحاب اہل حق جو ان کی پارٹی ہے انہوں نے امریکنز کو کئی امریکنز کو اکوا کر لیا کیڈنیپ کر لیا ان کو چھوڑوانے کے لیے اور ان میں یہ اور ان کے بھائی آخر میں ان کے بھائی کو چھوڑ دیا یہ امریکنز کی کسٹڈی میں تھے اور جو چند بڑے بڑے قیدیوں کا تبادلہ ہوا امریکنز نے کیا عراق میں اس میں پیٹر مور ایک امریکن تھے جو پیٹر مور میرے خواہد سے وہ فوج میں تو نہیں تھے لیکن وہ کمپیوٹر کے حوالے سے یا کوئی سیٹلائٹ یا ایسا کوئی ان کا کام تھا تو پیٹر مور جو ہیں وہ کوئی ڈھائی سال تک پیٹر مور اور کئی آہ دوسرے یرغمالی ان کے پاس رہے ان یہ تو خود یہ یہ جیل میں تھے نا جی لیکن یہ ان کی جماعت امریکنز کو لے گئی اٹھا کے اور آپ ذرا سوچیں یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے دو ہزار نو کی دو ہزار نو میں امریکنز کو اکوا کر لیا یہ نہیں آپ ذرا ان کی وہ اندازہ لگائیں پھر امریکنز نے پیٹر مور کو چھوڑوانے کے لیے ان کو رہا کیا یہ اس سے چھبیس سال کے تھے یہ میں دو ہزار چودہ کا یہ اس سے پہلے مجھے مطلب اس یہ اہلہ حق نے پھر اپالوجی بھی کی تھی بعد میں تو بی بی سی کی اسٹوری دوہزار چودہ میں پیٹر مور اراک ہسٹیج پیٹر مور سرپرائز بائے صاحب اہلہ حق اپالوجی انہوں نے کہا تھا معذرت کہ آپ کو دھائی تین سال ہم نے اپنے پاس رکھا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمیں چھوڑانا ہمیں ہمارے لیے پیٹر مور کو انہوں نے کھا کے جی ہمارا آپ نے ہمارے لیڈے کو پکڑا ہوا تھا تو ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ کو بٹھا کے لگے جائیں دھائی سال تک اچھا اب وہ تو کیسل غزالی جو ہیں یہ بہت زیادہ فعال نہیں رہے کافی کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک دورہ کیا تھا یہ آہ جو اسرائیل کا شمالی بورڈر ہے وہاں پہ ان کی حماس اور حزباللہ سے ملاقات اس کے بعد یہ مجھے ایسا خبروں میں نظر نہیں آئے آج ان کی جو ملاقات ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور امریکنز خاص اور پہ سٹیٹ دپارٹمنٹ اور دپارٹمنٹ اور اسرائیل وہ ان کی اس تصویر سے تصویر انہیں مومنٹس کیا ہو رہی ہیں اچھا یہ جو یہ ساری اس میں اب آپ اس طرح سے اچھا ٹائمز نہیں دو سا نو میں یہ ہوا نا تو ٹائمز یعنی ٹائمز یعنی ٹائمز یوکے حوالا جو سنڈے ٹائمز بڑا ٹائمز یہ میں پندرمی سلائیڈ یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کیسل غزالی کی امپورٹنٹس کی ہے کہ ہوسٹیج پیٹرز مورس فیٹ پندرمی سلائیڈ ٹائیڈ ٹائیڈ ٹو دیٹ آف لائت ان کیسل غزالی نہیں آپ کا اندازہ ہوگا دوہزار نو میں ایک اس اقواز ہے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں کیسل غزالی جو ہیں ٹھیک ہے اور پھر تو گارڈین اس میں میں لکھ رہا ہے یہ دوہزار نو کا میں نے ریفرنس سے لیے صرف اندازہ ہو شیہ کلیرکس ریلیز بائی یو ایس فورسز پروائیڈڈ کی ٹو پیٹر مورس فریڈم تو پیٹرز مطلب ان کی رہائی ہوئی تو پیٹر مور کو چھوڑا انہوں نے کہاں رکھا ہوتا عراق میں یہ خدا جانتا ہے پیٹر مور اب اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کیسل غزالی کا سامنے آنا اس وقت یہ امپورٹنٹ ہے اچھا اسی دوران جو ہے وہ داغستان میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے ریشیا میں داغست اب در اوقفہ لیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ معاملات کس طرح الج رہیں یہ الج ہو بھی ہے اس میں سیس فائر کہیں پس پردہ سفارتی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہوسٹی کو چھوڑنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہیں یہ جنگ آگے بڑھ بھی رہی ہے اگر حکمران کو فیصلہ کرتے ہیں تو یہ جو حماس حضب اللہ انہوں نے اپنے فیصلے کا رکھے ہیں خود یہ حمرانوں کی بات نہیں سنیں گے بلکہ کئی ملکوں کے اندر تو یہ ہے کہ یہ حکومت خود بھی پریشان ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے وقت 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 لیں صبح بات بات ناظرین پاپس آتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین تو ٹاکٹس اب گیس کی قیمتوں میں اضافہ فلحار روپ دیا گیا ہے ہے وفاقی قابلہ کی وزارت تبنائی کو گیس کی قیمتوں پر مزید خور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں گیس کی قیمتیں اور کل جو ہے وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کا کیا ہوتا ہے کیونکہ پندر دن ہیں گزر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ وہ بھی ہمارے سامنے ہیں پیٹرول کی قیمتیں یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ مہنگائی اور یہ حالات ہیں سارے کے سر جاتے ہیں لیکن یہ جو آہ داکستان میں ہوا ہے داکستان جو ہے یہ آہ کاکسس کے علاقوں میں اب رشیا کا ہی علاقہ ہے رشیا کے اندر ہی آتا ہے ریپبلک لکشے میں دیکھیں داکستان کو اور وہاں پر آہ جو ہے آہ تلویف سے جہاز آ رہا تھا ریڈ ونگز ائر لائن جو کہ ریڈ ونگز ائر لائن جو کہ آہ رشیا کا ہی ایک تیارہ ہے نیجی پر تو وہ آیا تو لوگ وہاں پہ جو مظاہرہ کرنے والے تھے وہ آہ اندر آئے رنوے پہ آ گئے اس کے نتیجے میں ائرپورٹ بند ہو گیا یہ اور انہوں نے کہا کہ اس میں بتاؤ کہ اس میں جیوز کون ہیں اور ڈھوننا شروع کر دیا کوئی اس میں کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئیں لیکن یہ کہ رنوے پہ اور بہت بڑا ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد ائرپورٹ بند ہو گیا اور اس کو ائرپورٹ بند ہونے کے بعد لیکن جو ریشیا نے اس پہ الزام لگایا ہے انہوں نے کہا اسرائیل کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ یہ دیکھیں جی وہاں پہ چونکہ چائنہ میں اور ریشیا میں دنیا کے کئی ملکوں کی طرح جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف ایک سوشل میڈیا پہ جو عام رائے آمار تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا پریزنٹ پیوٹن اس کے اوپر خود بیٹھ گئے کہ میرے ملک میں یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے رنوے کے اوپر لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے بعد انہوں نے تحقیقات ہے کہ یہ یکرین کے لوگوں نے کی ہے یکرین پہ الزام ڈالا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو کیونکہ یہ بورڈر چیچنی کے ساتھ بھی لگتا ہے یہ داگستان کا علاقہ اور مسلمان تھوڑے ہیں مسلمان زیادہ ہیں نہیں بارہ تو یکرین کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے لیکن داگستان میں ہونے والا واقعہ جو ہے اس سے اندازہ آپ یہ لگائیں کہ چھوٹے چھوٹے کئی علاقوں میں آہ یا اور بڑے ملکوں سے ہٹ کے کئی پر کئی فرنٹس جیسے کل ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ایک انڈیا کے اندر واقعہ ہو گیا بظاہر اس کا کوئی تعلق اسے نظر نہیں آ رہا لیکن چونکہ ایک ایسے کریشن وہاں مطلب وہاں پر بھی ایک کریشنز ہیں لیکن ایک الگ ان کا گروپ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اینڈ ٹائمز آ گئی ہیں اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کا انڈیا میں جناب بم بلاسٹ کروا دی ہے یا یہ داگستان میں ہو گیا واقعہ یا باقی دنیا میں جو تو اس لیے جو حکمران ہیں وہ حکمرانوں کو بیٹھ کے فوری طور پر چاہے وہ پریزنڈ بائیڈن ہوں اور خاص طور پر جب ان کے یہ رائٹ ونگرز آ کے وہاں پہ کانگریس میں اور ان کا جروشلوم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مطلب اس جنگ بخوش ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وہ حضرتِ ہمارے مسائیہ کے آنے کا ٹائم آ گیا ٹھیک ہے اور یہ وہی وقت ہے جس کے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم آلیک آئیں گے اور یہ کہہ کہوں گے نتنیہ ہو اب یہ معاملہ جو ہے یہ اگر تو بڑھتا ہے زیادہ تو اس کے اندر مختلف آہ فورسز آ جائیں گی بیچ میں کیونکہ پھر سب اپنے اپنے دائرہ کے مذہب کو سامنے رکھے بیٹھیں گے اور وہ یہ بھی کہ جی آہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آہ مختلف آہ جو ہمیں آہ ان کی آہ حدیث ملتی ہیں تو دو خطے بڑے ہام ہیں شام اور یومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بخاری شریف میں بھی مسند میں بھی مسند احمد میں بھی کہ شام میں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کہ ہماری شام میں برکت فرما اے اللہ اور پھر ہمارے یمن میں برکت فرما لوگوں نے کہا کہ نجد میں آپ نے کہا پھر شام میں برکت فرما یمن میں برکت فرما یمن میں تو نجد میں تو راوی نے کہا کہ وہاں پہ تیسری مرتبہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلیں آئیں گے فتنے ہوں گے اور شیطان تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اور پھر یہ بھی کہ جزیر عرب میں اور یہ سنن وارد الفتن کا جو باب ہے اس میں کہ جی حضرت وحب ابن ممبہ سے روایت کہ جزیر عرب میں اس وقت تک حالات خراب نہیں ہوگی تو مصر خراب نہ ہو جائے اور پہلے مصر میں داخل ہوں گے تو اچھا یہ اب اس زمانے سے آپ دیکھیں کہ اہل شام اور مصر اہل شام کو زمین دو سرنگیں کھوڑ لینی چاہیے ابھی اس کو ٹینلز کے ساتھ مطبع پھر میں نے آپ سے بات کی نا کہ اچھا پھر وہ عرب کے حالات پھر یمن کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہوتیز ہیں جو کہ حضرت زید کو مانتے ہیں زیدی فرقے سے تو اب بات یہ ساری کہ اب یہ جو اس کو ہولی وار دینے والا نتنیہو نے شروع کیا ہے نتنیہو تو یہ معاملہ ہے زیادہ خراب گر بڑ اور یہ جو غزہ میں جنگ کے ساتھ ساتھ جو مغربی کنارے مغربی کنارہ اس لیے میں اچانک جو جنگ چلی ہے وہاں تو سمجھ میں آرہا مغربی کنارے میں اس لیے کہ یہاں پہ یوروشلم ہے اور یہاں پہ مجید اقصہ ہے اور یہاں پر حکل تعمیر ہونا ہے تو یہاں پر ایک سو ساتھ بندوں کو مرنا اور زیتون کا درخت لگانے کے اوپر جو ہے اور شنبت کا کہنا کہ یہ اب یہاں پہ ہنگامیں زیادہ ہوں گے غزہ سے زیادہ یہاں پہ مغربی کنارہ مذہب یہ کوئی یہ کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور یہ میں فرانس ٹوئنٹی فور کو کوٹ کر رہا ہوں چھٹی سلائٹ کہ پلیسٹینین ایکسپلڈ فرم ویسٹ بینک ایز غزہ وار ریجز ویسٹ بینک جو ہے نا یہ ویسٹ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ غزہ میں تو جو ہو رہا ہے اسے ہو رہا ہے لیکن یہ مغربی کنارہ جو ہے نا یہ مغربی کنارے کے اوپر اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کی پھر یہ معاملہ جو ہے یہ مسجد اقصہ اور یہ معاملہ پھر یہاں پہ زیادہ یہاں پہ زیادہ معاملات ہوں گے اور اس میں ایک گروپ ایسا ہے موجود ہے جس کے پوری کوشش ہے کہ مسجد کو نقصان پہنچائیں وہ پرووک کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ درمیان میں معاملات ہیں تو یہ اب ہمارے جو عرب حکمرہ ہیں اور جو عالمی قوتیں ہیں اور جو چائنہ اور جو ریشیاہ اور جو امریکہ ہے جو فرانس ہے جو برطانیہ ہے جو عرب ان کو اس معاملے کو دیکھنا ہے یہ معاملہ جتنا طول پکڑے گا یہ معاملہ پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا اور یہ معاملہ پیچیدہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جگہ کسی ائرپورٹ پہ کسی آنڈیا میں کچھ ہو گیا کہیں وہ فرانس میں کچھ ہو گیا کہیں وہ کسی عرب ملک میں کچھ ہو گیا یہ کہیں کہیں جو واقعات ہو رہے ہیں نا یہ ایک ان کو کو مذہبی رنگ چونکہ نتنی یا انہیں عمالی اس کو لفظ استعمال ہی کر کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے کہ ہمارے بنیسرائیل کے لفظ سارے عمالی ہیں سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے اب سارے اس میں سب ہیں اس میں ہندو بھی ہیں اس میں بودھمت کے بھی ہیں سب ہیں یعنی وہ 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 بنیسرائیل سے ہٹ کے سب کو عمالی کہتے ہیں نا ایشو یہ ہے کہ وہ اما اچھا اب اس میں لیکن چونکہ آہ کرشنز اس میں آ جاتے ہیں آہ بنیسرائیل سے ہی تو پھر آہ وہ ان کو اس میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اب یہ معاملہ ہو جائے گا بہت خراب ہوئی اگر اس کو مذہبی رنگ دیا یہ میری دعا ہے کہ یہ جو آہ سیکیورٹی کانسل کا آج کوئی ریزولیشن پاس ہو ہم ماس لیکن جو ہے ایک طرف تو یہ خبر مستقل آ رہی ہے نا کہ بمباری ہو رہی ہے اور زمینی حملہ وہ پھر آج بھی ان کے کمانڈرز کی طرف سے بات ہوئی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور اندر آؤ اب ان کی کیا پلاننگ ہے ان کی کیا پلاننگ ہے ظاہر ہے کہ چائنا رشیا عرب ممالک یہ جارڈن اسرائیل ایجیب یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آلات کو ایک اسکابی مذہبی رنگ تھا جو بہت شروع میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اور ہر ا کیش feeling اور یہ جب رومن ایمپائر اور یہ ساری بات کی تھی جنگوں کا ایک مذہبی رنگ بڑا اس میں وہ پھر اور زیادہ اس کو اور یہ تو ایسی جگہ ہے نا جہاں اکمیانہ کو بتایا کہ یروشلم تو ایسی جگہ ہے جس کے حوالے سے تینوں بڑے مذہب ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر نسل سے آئے ان میں آئے تو وہ یہ ہے کہ وہ پھر معاملات خرابی کی طرف جائیں گے تو یہ دعا ہے کہ آج سی سیر ہو جائے اور یہ جو ساڑھے آٹھ ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں یہ بچے اس میں زیادہ بچوں کا مسئلہ یہ ایک تو ویسی بچے بلاسٹ ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور ان کو بہت عجیب سی صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اور اس میں جو ترک فلسطین ہاسپیٹل تھا اس کو بھی شاید نشانہ بنائے گیا ہے نقصان پہنچائے گیا ہے وہاں پہ جو کرشن مختلف کام کر رہے تھے مختلف ایٹ کے لیے ہاسپیٹل کمال ہے ویسے کرسچنز بھی موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں جیوز ہیں جو مدد کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہر مذہب کے لوگ ہیں انڈیا سے یعنی انڈیا سے یعنی ہندو جو ہیں وہ بہت یہ انسانی بنیادوں پہ یہ جب انسانی بات آ جاتی ہے نا تو سارے پہ ایٹ میں پہ سب آتے ہیں آگے تو وہ سب پریشان ہے کہ یہ مسئلہ کسی تنہ حل ہو اور یہ جنگ آگے نہ پھیلے اور مزید جو اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں وہ محاذ جو ہیں وہ مزید پیچیدہ سے پیچیدہ تر نہ ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ داگستان سے ملا داگستان سے وہ یوکرین سے چھوڑ گیا اور ایک سے کڑی سے کڑی کڑی سے ایک بڑی جنگ ہے میں اس بات کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے اور اس میں بہت سارے محاذ ہیں وہ محاذ چاہے آرمینی آزربائی جان ہو چاہے وہ تائیوان ہو چاہے وہ وہ ایک بڑی ایک جنگ اس دنیا میں چھڑ چکی ہے چاہے اور کہ چھوٹے چھوٹے ماں چاہے یوکرین ہو چاہے وہ کئی اور ہو چھوٹے چھوٹے ماں چاہے وہ ایفریقہ میں حکومتوں کے تختہ دیے جائیں چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں وہ بڑے کینویس پہ جو بڑی قوتوں کی لڑائی ہو رہی ہے وہ اس کا شاخصانہ ہیں اس کا مظہر ہیں کہ درمیان میں یہ بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن یہ تو وہ انہیں جو عالمی قوتیں ہیں اس سے ہٹ کے یہ جو یوروشلم کے اندر جو ہونا ہے یہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے اس کا تعلق جو ہے وہ یہاں موجود عالمی قوتوں سے نہیں ہے صحیح ہو گیا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین کے ساتھ ہی آج کا پروگرام میں اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیلہ صلیب کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد جو ڈاکٹر صلیب کو دیجئے اجازت